مدافعہ بلائے یا فنڈرہ بلائے صحیح بخاری کا ایک جملہ قیامت تک کے لیے ایک ایسی دلیل بنتا ساختتن حتما تک صحیح بخاری میری پھیل لیں اس کے لئے دوسرے لوگ ہیں یہ میرا شعبہ نہیں لیکن یہ والی حدیث ساختتن حتما تک زہرہ اتنی ناراض رہی حتما تک یہاں کر کے ان کی موت ہو یہ کہنا ضروری اس لئے کہ کتنی ہی حدیثوں میں یہ تردیلی کی گئی ہاں ہاں ناراض تھے لیکن مات میں راضی ہو گئے تھے کتنی ہی حدیث تو یہ جو ایک لوگوں نے نسخہ نکالا ہے کہ اپنی درست سے یہ ایڈیشن جہاں دے چاہے کر دو حرام کو حلال حرام کو حرام دشمن رسول کو محبی رسول بنا ڈال بلکہ کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کو شاید یہ واقعہ یاد ہو سر سید عمر خان کے بیٹے کا جسٹس محمود پارسی میں چڑھایا گیا اور وہ رسہ ٹوٹ گیا اور وہ مجرم گر پڑا تو انہوں نے اس کی جان بخش ہوا جائے تو آگے پھر یہ لفظ آتا ہے کہ till death till death death کا جو اضافہ اب کرنا پڑتا ہے قانون یہ نوجوانوں کے لیے نہیں ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ مولانا کیا بول کے کہاں سے آگے بڑھ گئے مجھے یہ بھڑی بہت پریشان کر رہی ہے اس لیے میں بہت آجے بڑھ گیا لیکن ساخے ترتن ناراض تھی زہرہ یہاں پہ اگر روایت آتی تو بھی کافی تھی مگر پھر بھی لوگوں کو چانس پر جاتا اس کے اندر بہت سارے ایڈیشن تھا تو ہمام بخاری نے پوری روایت لکھی حد تا مہا تر یہ جو تھا اللامہ عبدالحسین عمین شہزادی یہ کونہیں تھے دو لقب پہ آج مجھے بات کرنا تھی ایک میں کل بات ہو گئی تھی دو پہ آج بات کرنا تھی لیکن وہ دو موڑی رہ گئے یہ چوتھا لقب the defender of ملاہیت علی اللامہ عبدالحسین عمین بہت مشہور ان کا واقعہ آئی یہ ہماری تاریخ کے اور ریسٹ حسنی کے بہت بڑے حالے آج خدیر ایک ماسٹر پیس ان کی ہے جو خدیر کی موضوع پہ ٹین بھولیوں میں انہوں نے کتاب لکھی البتہ خود وہ بھی اقرار کرتے اور نظم ان کا پورا حوضہ ایدمیہ بھی اقرار کرتا یہ خدیر کے انہوں پہ اصل کتاب کیوں لکھی گئی وہ لکنوں سے لکھی میر حامد حسین اور ان کے بیٹے سرکار ناصر اللہ کیونکہ آج کل ہمارے بچوں کو ہماری اسٹری نہیں پتا تو ذرا سا انفیریٹلی کومپلیکس میں ہندوستان پاکستان کے علماء اس سارے کے سارے بیکار ہوتے ہیں جو کچھ ہے وہ نجم اور خم کا حوضہ ان کی عظمتوں میں کس کو شرط مجھ سے زیادہ کس نے تفریریں کی ہوں لیکن خود وہ یہ مانتے ہیں کہ خدیر کے موضوع پر پہلا ماسٹر پیس جو آیا وہ سرکار رسولن بللہ کی عبقات عبر الخدیر علامہ امینی تو یہ فق اقائے تفصیل اس کے بڑے عالم نہیں یہ تھے ہیلیمیت کا نام یعنی جو شیعہ سننی مسئلے ہوتے لیکن ایک ریفائن دن دا تو تڑا گانم گلوش یا ہیلیمیت کے ماننے والوں کا طریقہ کار ہی نہیں اب ان کا ایک واسہ ہے کتاب کا ریفرنس تو صرف ان کے پروڈکشن کے لیے دیا کہ وہی الہدیر لکھنے والے النامہ امین اذا آپ دیکھیں یہ ہیون نیچر ایک ہی واقعہ دو جگہ پیش آئے حالب میں بھی اہلیپو جو آج کل دشمنہ نے اہلیبیت تو سب سے بڑا مرکز بنا ہوا اہلیپو وہاں اس واقعے کے نتیجے میں ہنڈرس ان ہنڈرس ان ہنڈرس غیر شیعہ شیعہ بنے اور وہی واقعہ بکیہ میں پیش آئے مہابید ہوگوں نے وہی دریل سلی اور خاموشی سے اٹھ کے چلے علامہ عبدالحسین امین یا علامہ امین ہشورٹ کر کے ہش پڑ گئے اور یہ شاہ سعود کا زمانہ تھا اجھاں یہ جو جتنی دشمنیاں شیعہ سننے کے درمیان آج کل پیدا کر دی گئیں پہلے اختلافات تھے دشمنیاں فیلے کنی سنداز کی نہیں تھیں یہ ایران کہیں خداف کے بعد یہ سبھی اسلام کے انٹروڈکشن کے بعد دونوں فرقوں میں ایسے آدمی پلانٹ کیے گئے کہ دونوں فرقوں کے لوگوں کو بڑے اچھے لگنے لگیں تو بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو ڈیوائیٹ کیا جائے خانی امام خمینی ہی نے نہیں فرمائے کہ جو شیعہ سننی اختلاف کی بات کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سننی آج اسی ساری نمی حال میں یہ کہا کہ آپ کے بھائی ہیں اور بھائی ہی طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کریں لیکن باتیں بہت بڑتی چلی جائیں گی تو میں پھر اثر واپے پڑ جب وہ مکہ مکرمہ حج پر ایک پرسنلیٹی تھی انہم نام کے سارے شیعہ سننی کرسٹین سب جانتے کہ کتنی پاورپل پرسنلیٹی ہے تو مکہ میں خانہ خدا کے امام جماعت میں دعوت اور یہ جو ایک جملہ آگیا ہے کہ پہلے اختلاف تھے دشمنیاں تھی کوپر کے فترے بھی تھے لیکن اس کے باوجود میں ملا پہل یہ سب ہوتے شاہ سعود جب شاہ ایران کے زمانے میں ایران کے وزر پہ گیا تو خاص اس نے خواہی ظاہر کی کہ مجھے قم جان کے آگر بھروجردی کیسے عظیم عالم سے ملاقات کرنا ہمارا کتنا بڑا مرجع اپنے ہی مومنین گانیاں دیتے ہیں لیکن خیر آگر بھروجردی کی زمانے تک اخترام مراجع کا تھا آگر بھروجردی نے منع کرتے مہمان آ رہا ہے منع کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کہا کہ وہ یہاں کم میں آئے اور میرے گھر آئے اچھا سہول معصوم عقم کے روزے پہ نہیں جائے گا تو ان کے عفیدے کا مسئلہ اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شہزادی معصوم عقم کے شہر میں آئے اور نعوذ ان کو اگنور کر کے مجھ سے ملاقات کے لیے آئیت اللہ محسن العقیم نے جب حج کیا تھا سکس میں غالب خوش شاپ فیصل نے ان سے ریکویس کی تھی کہ مکہ کے حرم میں نماز جماعت کو آپ لیٹ کریں میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں یہ پہلے بھی تھی لیکن یہ کچھ انیوشول دریقے سے دشمنیاں بڑھائی گئی ہیں تو آگا امینی وہ ان دونوں مراجع کے مقابلے میں سٹیٹرس بائیس بہارہ کم الہذیر ایسی کتاب لکھی امام علی کی ولایت پر لیکن انیسیسری شیعہ سنی بحث میں وہ لجمہ نہیں چاہتے جو آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی صحیح معنوں میں وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے اور اتنے بڑے بڑے مسائل میں دخل دینے لگے انیسیسری آپ اتنے بڑے عالم آئے ہیں اور ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے کہ میں آ جاؤں گا کھانے پہ لیکن کوئی کسی فسم کی بحث آرگومنٹ مناظرہ نہیں ہو کچھ نہیں یہی سکتے آ جائے مکہ کے سارے بڑے علمات جمع کیے گئے یہ ایک شیعہ عالم کے اونر میں بلاند تھا کہ میں خانی بیٹے ہیں بکبر گفش غیبتیں تومتیں جہاں بات شروع ہوتی کتنی اچھی بات شروع کریں شیطان اس کو رائیوٹ کر کے حرام کی جانے لہی جاتا تو اس نے کہا بات بڑی اچھی تھی مولان نے نیجل والا کا بھی فرمایا کبھی کرمہ حق ہوتا سامنے والے کا لیکن ارادہ مسائل سیدہ نہیں ہوتا مسلمانوں کے درمیان پیدا کرنا ہوتا تو بات بہت اچھی بہت دنیا بڑھ بات کر رہے خضور ایسا کیوں نہ کریں کلام رسول ہر عالم ایک حدیث سنا یہ اس کو بہت پسند صرف حدیث کوئی آرگومنٹ نہیں کوئی ڈیبیٹ نہیں کوئی مناظر یہ بھی اچھی بات اب شروع ہوئی حدیث اور ساری حدیث ایک ہی انداز کی بات ایسے لوگوں تاریم کی جا رہی ہے جن کی کبھی پیغمبر نے تعریف کی ہی کہا رسول ان کے مقصد کیا کہے کہ حدیث سنائی جا رہی ہے کہ خانی بیٹھیں کہ خیوت ہو ہم خانی بیٹھیں کہ دنیا بھی باتیں ہوں مگر ساری حدیثوں کا ایک ہی ستائیت آخر میں اللہ میں امینی کی باری ہے میں بھی ایک حدیث سنا تو یہ ہے کل کے ایک جملے کی مزید وضع کہ سورہ قدر کے آخر جو آیت آئی ہے وہ یہی آغاف شہزادی کون ہے اختتام زمانے کا امام حدیث سنا اب یہ وہ حدیث ہے جس آج متعصف دشمنان اہل بیت علماء ڈینائی بھی کرنے لگے اس وقت پورا وحبی مجموع بیٹھا بھی سب کو حدیث سنا کہ یہ حدیث ہے کہ م م م م م م جو مر اور م م نہ کر تو جانیت کی م م م م یہ ہمارا نظریہ آئے تو ہمارا آخریدہ کہ ایک بات بتا دی کہ شہزادی کون ہے ام زمانہ کی یعنی جس زمانے کی وہ تھی امام زمانہ سے عام شیعہ کے ذہن میں تو باروے امام آتے لیکن پہلے امام کی اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی تھی جس زمانے میں شہزادی تھی اس زمانے میں جو بھی امام ہوگا رسول کی بیٹی اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں رکھتی تھی تو کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ فاقمہ جاہییت کی موت بل ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ایسا سخت متعصف دشمن اہلی بیت جو یہ کہہ تھی لیکن نہیں اس وقت یہ بہا بھی علمہ میں پانچسو سال بہنے کی بات نہیں کر پچاس پس سال پہ ان میں بھی احمد رہی آج مکی نماز جمعہ کا خود بات سنیں شہزادی کون ہی کبھی ذکر ہوتا بہت جلدی ہو جاتا اتنی تیزی سے ہو جاتا کہ سمجھ میں نہیں بات ہے لیکن ہوتا شہزادی کی ذات کو ایسی ہے جس پہ یہ بتائی کیا فاطمہ جالی ہے کی موت پر سہر مجمع توبہ توبہ کرنے لگا یہ کیسے ہو سکتا رسول کی بیٹری چاہی ہے کہ موت ماری نہیں سکتا تو بتائی ان کے زمانے کا امام کون وہ تھا جس آپ کہتے تو پھر یہ کیسے جملہ آگیا ساخت حتی مات فاطمہ اس سے تو اتنا ناراض رہی کہ مرتے دن تک ناراض گی خطر نہیں اگر وہ امام زمانہ فاطمہ کا تھا تو امام زمانہ سے ناراض گی خود دلیل اس بات کی ہے کہ مارک پت رہی اور ناراض گی اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ نے اس کو امام نہیں مانا تو کم کا فاطمہ کا امام جو فاطمہ کا امام کو بگی ہمارا محمد محمد صلی اللہ اللہ محمد صلی اللہ محمد وآلی برحمت یا ارحم الرحیم وصلا اللہ علی محمد وآل اللہ الطاہ محمد 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 محمد